ساتھ جو ان کو کیا پی ایم سی ختم ہونے جا رہی ہے اور کیا سٹوڈنٹس کو لوٹا گیا ہے جو ان سے ریجسٹریشن کا چھہ ہزار روپیہ پی ایم سی نے لیا ہے تو کیا یہ سٹوڈنٹس کے لیے نقصاندہ ہوگا یا فائدہ مند ہوگا تو ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا اسلام علیکم سٹوڈنٹس آپ کو میڈک سپریپوائنٹ کے پلیٹ فارم پر خوش آمدید تو آج جس ٹوپک پر میں بات کروں گا وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور بہت ہی سٹوڈنٹس اس بات پر کمفیوزڈ ہیں اور پریشان بھی ہیں کہ کیا پی ایم سی ختم ہونے جا رہی ہے اور پی ایم ڈی سی دوبارہ آ رہی ہے آپ کو معلوم ہوگا کہ ساتھ جون کو ایک فیصلہ ہونے والا ہے سننے میں آ رہا ہے کہ اس فیصلے میں پی ایم سی کو ختم کر دیا جائے گا اور پی ایم ڈی سی کو دوبارہ بحال کیا جائے گا اور جو پی ایم سی کا سارا عملہ ہے وہ بھی تبدیل ہو جائے گا تو کیا یہ بات سچ ہے اس میں سے چاہیے کتنے فیصد ہے سٹوڈنٹس دیکھیں پی ایم سی وہ ادارہ ہے جس نے آپ لوگوں کا انٹری ٹیسٹ کنڈکٹ کروانا ہے تو اس کی کیا ہسٹری ہے پی ایم سی کس طرح بنی پی ایم ڈی سی کیا ہے پہلے تھوڑا سا اس کے بارے میں اوورویو دے دوں تاکہ آپ لوگ اس بات کو اچھے سے سمجھ سکیں کہ ان باتوں میں جو کہ آج کل سوشل میڈیا پر اور ہر جگہ سرکولیٹ کر رہی ہیں اور جس کے جیسے سٹوڈنٹس بہت زیادہ پریشان ہیں کہ ہم نے جو ریجسٹریشن کے لئے چھہزار بڑا کیا ہمارا وہ ضائع چلا جائے گا تو اسی کے بارے میں آپ کو اس ویڈیو میں میں نے بتانا ہے دوہزار آٹھ میں ایک ادارہ بنایا گیا جس کا نام تھا پی ایم ڈی سی اس کا مقصد یہ تھا کہ میڈیکل کالجز میں جو بھی داخلیں ہوں گے جو بھی ایڈمیشنز ہوں گے ان تمام سٹوڈنٹس کے لئے یہ ادارہ انٹی ٹیسٹ کنڈکٹ کروائے گا پہلے ایسے تھا کہ صرف ایم کیٹ ہوا کرتا تھا انٹی ٹیسٹ کو ایم کیٹ کہتے تھے یعنی کہ میڈیکل کالجز ایڈمیشن ٹیسٹ پھر ایسا ہوا کہ اسے ایم کیٹ کو چینج کر کے ایم ڈی کیٹ رکھ دیا گیا یعنی کہ جو ڈینٹل کالجز میں ایڈمیشن ہوں گے اس کے لئے بھی انٹی ٹیسٹ کو نیسیسری قرار دے دیا گیا اور اس طرح یہ ٹیسٹ ہوتے رہے پی ایم ڈی سی جو ایک وفاقی دارہ تھا وہ ان ٹیسٹ کو لیتا رہا یہ انٹی ٹیسٹ فیزیکل ہوا کرتا تھا پھر آگئی 2018 میں پی ٹی اے کی گورنمنٹ انہوں نے کیا کیا کہ پی ایم ڈی سی کو آتے ہی ڈیزول کر دیا اور پی ایم سی کو ایکشن میں لے گئے یعنی کہ انہوں نے قومی اسمبلی میں ایک بل پاس کروایا اور اس بل کے ذریعے پی ایم سی ان ایکشن ہو گئے بل پاس کرانے میں انہیں ایک سے دو سار لگے 2018 اور 19 کا ٹیسٹ پی ایم ڈی سی نہیں لیا لیکن 2020 میں پی ایم سی آ چکی تھی انہوں نے پہلے سال تو جیسے اے یویول فیزیکل ایم ڈی کیٹ ہوتا تھا اسی طرح کنڈکٹ کروایا لیکن اس میں بہت سارے ڈراپ بیکس تھے بہت ساری خامیہ تھیں ایک تو انہوں نے تین سے چار بار سلیبس چینج گیا اس سال اور انٹی ٹیسٹ کو اتنا لینٹی لے گئے کچھ کرونا کا وہ سال تھا اور نومبر میں جا کر یہ انٹی ٹیسٹ ہوا اور اس کا جو ریزلٹ آیا جو اس کا سلیبس تھا سلیبس انہوں نے کامن دیا تھا جس طرح اب ہوتا ہے کہ نیشنل سلیبس ہوگا تو وہ پہلا سال تھا جس میں نیشنل سلیبس کو فالو کیا گیا اور وہ اتنے ایم سی کیوز اس میں آوٹ آف سلیبس آئے ہوئے تھے اور کیز میں بھی مسٹیکس تھیں اور اس میں کاربن کاپی جو کہ پہلے سٹوڈنٹس کو دی جاتی تھی پی ایم ڈی سی کے دور میں وہ کاربن کاپی بھی نہیں دی گئی اور نہ ہی ان کے جو شکایات تھی ان کا کوئی ازالہ کیا گیا خیر دوہزر بیس گزرا اس کے بعد آگیا دوہزر اکیس تو دوہزر اکیس میں انہوں نے اعلان کیا کہ ہم ایم ڈی کیٹ اون لائن لیں گے پہلے جو انٹی ٹیسٹ کی فیس ہوا کرتی تھی وہ پندرہ سو سے دوہزار روپیز تک تھی لیکن انہوں نے کیا کیا کہ جب ایم ڈی کیٹ اون لائن لینے کے فیصلہ کیا تو فیس کو پندرہ سو سے بڑھا کر چھ ہزار روپے کر دیا یہ ان کا بہت بڑا ڈراب بیک تھا اور سٹوڈینٹس کو اس کی جو ڈیفکلٹیز تھی اس کا سامنا بھی کرنا پڑا بہرحال سٹوڈینٹس یہ ٹیسٹ ہوا پورے ملک سے دو لاکھ بچوں نے ریجسٹریشن کروائی اور یہ این ایم ڈی کیٹ کہلایا گیا یعنی کہ نیشنل ایم ڈی کیٹ تو اس میں بھی ایک کامن سلیبس فالو کرنے کا کہا گیا تھا آن لینڈ ٹیسٹ ہوا شروع ہو کر یہ تیس سبتمبر تک چلا اور یہ دو شفٹوں میں ہوتا رہا ایک موننگ شیفٹ اور دوسری تھی ایمننگ شیفٹ تو اس طرح سٹوڈینٹس ہر روز جاتے اور اپنا انٹی ٹیسٹ دیتے جن کو جو ڈیٹ ملی کہ سٹوڈینٹس کو پہلے کے ڈیٹس مل گئیں کچھ کو بعد کی ڈیٹس مل گئیں تو اس طرح یہ انٹی ٹیسٹ چلتا رہا پورا ماہ یہ انٹی ٹیسٹ ہوا تو اس میں جو چیز اب ضرب کی گئی وہ یہ تھی کہ جن کا انٹی ٹیسٹ پہلے ہوا تھا ان کی پاسنگ ریشیو بہت کم تھی اور جن کا پندرہ سبتمبر کے بعد ہوا ان کی پاسنگ ریشیو زیادہ تھی اس کے لیے یہی تھی کہ جن سٹوڈینٹس کا پہلے انٹی ٹیسٹ ہوا انہوں نے آ کر ایم سی کیوز بتا دیئے اس طرح سٹوڈینٹس کو پتہ لگ گئے اور ان میں سے ہی کئی ایم سی کیوز رپیٹ ہوتے رہے اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ان کی کیز میں بھی بہت زیادہ مسٹیکس تھیں تو سٹوڈینٹس اس طرح چلتا رہا بہت سارے سٹوڈینٹس جو ہیں وہ ایون یہ اس ٹیسٹ کو پاس بھی نہیں کر سکے بہت زیادہ وہ پڑھنے والے تھے میرے کچھ دوست بھی ایسے ہیں کہ جو بہت زیادہ پڑھنے والے تھے لیکن وہ اس انٹی ٹیسٹ کو پاس تک نہیں کر سکے بس سٹوڈینٹس پی ایم سی کے سسٹم میں کچھ خرابیاں تھیں خامیاں تھیں اور امید ہے کہ وہ اس سال ان خامیوں کو دور کریں گے پچھلے سال بہت زیادہ جو احتجاج ہے سٹوڈینٹس نے کیا تھا پی ایم سی کے خلاف لیکن اس کا کوئی بھی حل نہیں نکلا اور اس سال بھی پی ایم سی ہی انٹی ٹیسٹ لینے جا رہا ہے تو سٹوڈینٹس اب کیا پی ایم سی جائے گی اور پی ایم ڈی سی آئے گی اس بارے میں کیا فیصلہ ہوگا سات جون کو ایک میٹین کی بیٹھے گی تو کیا وہ اگر بل پیش کرتے ہیں یا نہیں اب تک کی جو نیوز ہیں وہ یہی ہیں کہ ابھی تک حکومت میں کوئی اتفاقے رائے اس بارے میں نہیں ہے دیکھیں جو بھی ہے آپ لوگوں نے اس چیز میں خود کو زیادہ انوال نہیں کرنا آپ نے صرف فوکس کرنا ہے اپنی سٹیڈیز پر جیسے ہی کوئی نیوز آتی ہے جو بھی ہوگا ادارہ چینج ہوتا ہے یا جو بھی ہوتا ہے آپ کو پتا لگ جائے گا اور اس کا آپ کی ریجسٹریشن پر کوئی بھی افیکٹ نہیں ہوگا جو آپ نے چھ ہزار اس کا پے کیا ہے وہ آپ کا محفوظ ہے وہ کہیں بھی نہیں جانے والا یہ ایک کمپلیڈ پروسیس ہوتا ہے ایسے نہیں کہ پی ایم سی ختم ہو گئی تو آپ کے جو ریجسٹریشن کی فیس ہے وہ بھی ختم ہو گئی تو سٹوڈنٹس اس لیے آپ لوگ بے فکر رہیں جیسے ہی کوئی اپڈیٹ آئے گی آپ لوگوں تک پہنچ جائے گی اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ فری آف کاسٹ انٹری ٹیسٹ کی پریپریشن کریں تو آپ ہماری اس پلیٹ فارم کو جوائن کر سکتے ہیں یہ فری آف کاسٹ ہے اس میں ہم کچھ ایم بی بیس کے سٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے گروپس بنائے ہیں اور یہ یوٹیوب چینل بھی ہمارا ہے انشاءاللہ ان فیچر آپ کو بہت زیادہ گائیڈنس اور مٹیریل پروائیڈ کیا جائے گا تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور گروپس میں ایڈ ہونے کے لیے آپ کو ڈسکرپشن میں لنکوں مل جائے گا یا اس نبر پر آپ میسج کر سکتے ہیں ویڈیو دہنے کا آپ لوگوں کا شکریہ دعاوں میں یاد رکھے گا فی امان اللہ